اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایٹ سیونڈے اللہ پاک ہم پر اور آپ پر اپنا فضل و کرم کرے آمین آج میں بہت زبردست سے چکن چیز کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اب ہم ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تین عدد حالو لیے تھے اور پھر میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا پھر اس کے بعد یہ چکن لیا ہے اور چکن میں میں نے نمک پساوہ گرم مسالہ کسی بھی عدرک اور پساوہ لہسن ڈال کے اور اس کو میں نے پکا لیا اب ہم نے یہ چیز لیے اور اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب یہ ہماری بوائل آلو تھے اور اس کو بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے اب یہ ہماری چکن تیار ہو گئی تھی تو اس طرح کر کے میں نے اس کے ریشے بنا لیا ہے اب ایک برطن میں ہم نے سب سے پہلے آلو ڈالے پھر اس میں ہم نے چکن شامل کر دی اب چکن ڈالنے کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اور مسالوں میں ہم نے اس میں سب سے پہلے کوٹی بھی مرچے ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد نمک شامل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ پسی بھی کالی مرچیں ہیں وہ ڈال دیں اب یہ ہری مرچ ہیں اور اس کو ہم نے بارک کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچ کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے ہارا دھنیا لیا وہ بھی اس میں چھڑک دیا اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس ٹائم آپ اس میں دو چمچے کان فلور کے بھی شامل کر سکتے ہیں اب مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے میدہ لیا ہے اور پھر دوسری کٹوری میں ہم کان فلور لیں گے دو ٹائبل سپون میں نے کان فلور لیا ہے اور اس کو پانی دال کے ہم گھور لیں گے پتلا سے بیٹر تیار کر لیں گے اس کا اب ہم چکن بول تیار کریں گے یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اب ہم اس میں چیز ڈال دیں گے اور چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کا بول بنا لیں گے پہلے خوشک میدے میں دالیں گے اور پھر ہم اس کان فلور کا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا پھر اس میں دالیں گے اور آخر میں ہم اس میں بریڈ کرمز لگائیں گے اب یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہمارا چکن چیز بولز تیار ہو گیا ہے اب اسی طرح ہم تمام بولز تیار کر لیں گے آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب یہ دیکھیں تمام بولز ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم بولز کو فرائی کریں گے تیل ہم نے گرم کیا ہوئے اب اس میں تمام بولز دال دیں گے اور دالتے کے ساتھ ہم اس کو نہیں پلٹیں گے تھوڑے سے در اس کو پکنے دیں گے ایک منٹ تک پھر اس کے بعد ہم اس کو الٹ پلٹ کر کے ہر طرف سے پکا لیں گے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن چیز بالز پہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب یہ تیار ہونے شروع ہو گئے ہمارے اب یہ چکن چیز بالز مکمل فرائی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چکن چیز بالز تیار ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور آپ بھی ایک بار میری ریسی پی سے ضرور بنائیے گا آپ کو بھی پسان آئیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ